موسیقی اسلام علیکم ناظرین پانی آپ انسان کی ضروریات میں سے ایک ہے پانی کے بغیر زندگی مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے اور جب ہم پانی کی بات کرتے ہیں تو پھر ایسے میں ذکر آتا ہے پاکستان پاکستان ان ممالک کی فیرس میں یقینی طور پر شامل ہے جن ممالک میں دو ہزار پچیس تک پانی کی شدید قلط ہوگی یعنی پانی کی جو کمی ہے اس کا شدید سامنا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ اگر ہم دو ہزار انیس کی یونیس ایف یا ڈبلی ایچو کی رپورٹ دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان ٹاپ ٹین ممالک کی اس فیرس میں شامل ہے جہاں پر پینے کے لیے ساف پانی صرف پچاس پیصد لوگوں کو ہی مؤثر آتا ہے یعنی جو دیگر پچاس پیصد لوگ ہیں یا تو وہ پلیوٹڈ گندہ پانی پی رہے ہیں یا پھر وہ سیورج ملا پانی پی رہے ہیں اب جہاں پر پانی البتہ تو دستیاب ہے نہیں اور جتنا ہے اس میں سے بھی آدھے لوگ پانی ٹھیک نہیں پی رہے اس سے بہت ساری بیمادیاں جنم لیتی ہیں بہت ساری وبائیں جنم لیتی ہیں وارس جنم لیتے ہیں اور جو وارس جنم لیتے ہیں پھر وہ ہمارے سیورج سسٹم میں ہوتے ہیں اور وہ ہمارے پانی کے تھرو ہم انٹیک کرتے ہیں ایسے میں ہمارے یہاں پر بیمادیوں کا پھیلاؤ بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے حکومت پاکستان جو پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ ہے نے آنے کے بعد اعلان کیا تھا کہ ہم جو کوئر ایشوز ہیں اس پر فوکس کریں گے تو پانی ہمارا ایک کوئر ایشو ہے جس کے بارے میں ہم نے ڈسکشنز بھی کی ہم نے بہت سارے دلائل بھی سنے بہت سارے پروجیکٹس کی بازگشت بھی ہوئی اور یہ ابھی سے نہیں ہو رہی یہ مختلف گورنمنٹس میں ہو رہی ہے لیکن پھر ایک سلسلہ شروعا ڈیم بنانے کا پاکستان میں میں آپ کو بتاؤں کہ ساٹھ فیصد پانی بارشوں سے آتا ہے پھر آتے ہیں گلاشیرز اور اس کے بعد زمینی پانی بھی ہم استعمال کرتے ہیں چونکہ ہم جانتے ہیں کہ بلوچستان اور سندھ کا جو علاقہ ہے وہ تقریباً ایسا علاقہ ہے جہاں پر پانی کی دستیابی بڑی مشکل ہے تو بائی دی اینڈ آف ٹو تھاوزن ٹوئنٹی فیفت اس ایکسپیکٹڈ کہ شاید وہ زمین تقریباً بنزر ہو چکی ہوگی اور پانی کی قلت کا سامنا ہوگا اور وہاں ہی نہیں بلکہ لاہور جیسا میدانی شہر جہاں پر کبھی پانی میٹھا ہوا کرتا تھا اب پانی جو ہے وہ پلیوٹڈ ہوا کرتا ہے تو یہ ایک جو چینج ہے یہ کافی سالوں پر مشتمل تو ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی سنجیدگی کیوں نہیں دکھا رہا ہم ڈاکٹرز کی بھی رائے جانیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ کس قسم کی بیماریاں پلیوٹڈ پانی سے پھیل رہی ہیں اور کس قسم کے مریض آ رہے ہیں اور ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کتنے شہری یا کتنے پاکستانی صاف پانی پیتے ہیں ان کی علاقوں میں صاف پانی آتا بھی ہے یا نہیں کیونکہ پانی البتہ ایک مسئلہ ضرور ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زبان قلق اور میں ہوں فروا وحید اسلام علیکم پانی کتنی بڑی نعمت ہے پانی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے کیا یہミُسے ہیں سافر مل رہے ہیں پانی ساف رہے ہیں میں اچھرہ میں رہتا ہوں bikei 8,00 وادے پانی آتا ہے 8,00 وادے پانی نہیں آتا ہے پھر سارکاری پھر شام پانی آتا ہے پانچ وادů سات بوجے تک آئی بھالاتا ہوں پانی آرہ ہے ملتے ہیں کس پانی سافر ملتا ہے ہے پانی ساف رہے ہیں ہمارے ماحلے ہیں شادمند مارکیٹ من وہاں سے آپ پانی دے کر آتے ہیں تو وہجو فیترشن پلانٹ لگا ہو ہو ہے وہ آنیاں تھانِ ماہلہ کے پète دوں کی ہمارے پnan محلے یہ چھوڑی ہے آپ کے ملف دن ہیں? رہا ہے میں گے پرانٹ تھے ہے لیکن سفہ پانی نہیں جائے بھی ہی لیکن سفہ پانی نہیں جائے کبھی ہی لیکن سفہ پانی نہیں Dependня ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر عاطف چودری صاحب بہت شکریہ سر آپ نے زبانے خلقی چین کو وقت دیا یہ جو صاف پانی ہے اس کی اس کے مجھے بتا دیں کہ فوائد تو ہمیں بہت پتا ہے لیکن جو علودہ پانی ہے اس کے نقصانات کتنے ہیں ہوا اور پانی یہ انسان کی بیسیک نیٹس ہیں جس پہ انسان زندہ رہتا ہے کوئی بھی شخص بغیر کھائی زندہ رہ سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے لیکن بغیر پیئے اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ سروایب کر سکے اگر جو علودہ پانی ہے اس وقت جو ہماری آپ نے جیسے ملیشن کیا کہ 50% عبادی ہے اسے صاف پانی میں جیسے نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ علودہ پانی پیئے رہے ہیں اب علودہ پانی جب انسان کے اندر جاتا ہے تو سینکڑو بیماریاں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے میں اسے کچھ کچھ مین بیماریوں کا ذکر کرتا ہوں تاکہ وہ جو عام عوام کے اندر وہ پھیلنگ ہوئی ہیں اور عام عوام سفر کر رہی ہے دندے پانی کو جیسے آپ دیکھیں کہ آپ یرکان دیکھ لیں اگر آپ آج کل آپ دیکھیں کہ آپ کے ہواسپلے یرکان سے برے ہوئے ہیں تو وہ بھی اگر دندہ پانی ہے کوئی انسان بیر ہے وارس والا تو اسی کے تھروں پھیلتا ہے آپ پولیو دیکھ لیں آپ ٹائفہرڈ دیکھ لیں آج کل ایک نہیں کسیم آئی ہوئی ہے ٹائفہرڈ کی جو رزیسٹن ٹائفہرڈ جسے کہتے ہیں جس پر عام جو دبائیاں ہیں وہ بھی افیکٹ نہیں کروی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ساف نہیں ہوتا تو پروبلم نہیں ہوتی پروبلم تہائی تھی جانا پڑتا ہے predictable بچے بیمار ہو گئے ہوئے گئے ہوئے یا آپ کے گھر میں کوئی ڈائری ہو گیا ہو گیا ہوئے about it so this is not possible at all You would like to run into water, TOD you would like to know have been taken through 6-4 am میٹر جاتے ہوں گے اور پھر آپ فیلٹریشن پرانٹ سے لے گا جاتے ہیں وہ بھی اس کی صفائی اگر نہیں ہوتی تو وہ بھی صفائی ہے وہ صاف پانی آ رہا ہے وہ شامل شاد بی 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 ہے وہ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں وہاں پہ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں یہ بی بی ماریوں کا باعث ہے باعث ہے زاہر ہے پانی زایا کرتے ہیں کیا ہم اپنے آنے والے بچوں کو بتاتے ہیں جی وہ یہ کہ گاری دونے بڑھتے ہیں تو پندرہ پتہ بیس بینٹ باندنا وہ فون پر بات کرتے ہیں پانی زایا ہوتا ر بل کو کہا دے تو اس کے ساتھ جگڑا کرتے ہیں کہ بل آپ نے دینا ہے بل ہم نے دینا ہے اب نئی خبر یہ آئی ہے کہ جناب آلی صور پر بھی لاتا تھا اب دوسر پر پانی کا بھی لائے گا پانی میسر نہیں ہو رہا ہم پیسے بھی دے رہے ہیں ان کو کسی کسی چیز کا کوئی بینی فیلڈ نہیں ہے حکومت ہماری اقبال کرے ہمارے فیلٹر لگائے پلانٹ لگائے کم سے کم ہمارے بچے بیماری صرف پانی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتے ڈاکٹر محمد آتف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ریزیسٹرار یورولوجی ہیں بہت شکریہ آپ نے زبانے خل کی تین کو وقت دیا یہ پانی کتنا جڑا ہوا ہے ہماری عام سنگین بیماریوں سے پانی کا بڑا رول ہے ہمارے گردے میں گردہ آپ کا بیسک آرگن ہے جب آپ کا بیسک اور ہماری عائٹ میں وارٹ پولوچن آتی ہے تو اس میں پھر آپ کا گردہ تبایی کی تب جاتا ہے اور آپ کو اچھی طرح پتے کہ کیڈنی کے مریض آپ کے پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو اس کے اقساس کیلئے گا گردہ کریں گے تو گردے جب اسے واش اوٹ کرنا ہے تو اس کے اقساس روڈتے ہیں اور اس کی وجہ سے اپکی ڈیزیز بڑھتی آ رہی ہے پانی کا اینکر کا سن رہا ہے اس جی کوئی کھا تو دیکھنے ، کاروں کو اپگی طور جڑ کریں گے پانی کا اکساس بڑھے جیں گے پانی کی کمشورت ضرور ہونے اگر پانی اچتے ہیں ؟ پانی بھی خورتی ہوگا ، پانی کے کچھ ا inclنے کی دول کا سن ، مثال اس مسکوی طور پرچک ہے پانی ہیچے ، جب آپ مشرود سے دلال کریں گے terrified مکمل طور پر پچھلے ہفتے پورا پروگرام بھی کیا تھا ویکسینیشن چونکہ ایک بڑے لیول پر ہو رہی ہے اور پاکستان لکھلی نئی ویکسین بھی بنا چکا ہے اور تیسرے نمبر پر بھی موجود ہے جو کیمپین کا بغادہ آغاز کر چکے لیکن یہ جو ٹائفائٹ کے علاوہ کیونکہ ٹائفائٹ تو اب دیکھیں ہمیں پتا ہے اس کے باوجود بھی ہم رزیسٹ نہیں کرتے ہم پانی پہ رہے ہیں آپ کے یہاں پر ہسپیٹل میں آپ بہت سرے مختلف پیشنٹس دیکھتے ہوں گے کیا لوگوں کو ویرنیس ہے ساف پانی سے متعلق کہ وہ کتنا ضروری ہے یا لوگ ٹھیک ہے کمپروائز کر رہے ہوتے ہیں آپ نے کبھی غور کیا کہ خاص موسم کے اندر ہسپیٹل خاص بیماریوں سے بڑھ جاتے ہیں جیسے گرمیوں کا موسم آنے والا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ گیسٹرونٹرائٹس سے پورے ایمیجنسز بڑھ جائیں گی جیسے ڈاریا ہوتا ہے جیسے وہ وامٹنگ لگتی ہے اس کا جو بیسک سورس ہے وہ ہی گندہ پانی ہے باقی میں نے پولیو کا ذکر کر دیا یرکان کا ذکر کر دیا دیکھیں دنیا پریبینٹو میڈیسن کی طرف جا رہی ہے دنیا کیور کی طرف کافی زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے اب دنیا نے یہ سیکھ لیا ہے کہ بجائے ایک سوسائیٹی کے اندر بیماری پھیلے اور اس کا علاج کیا جائے بیماری کو ہونے سے ہی بچانا ہے اچھلے میں کبھی آپ کے اردگز ہوئے ہیں محلے میں کوئی بیماری پھیل گی جناب کیا جیسے گندہ پانی پھیلیا ہے وہ تو گندہ پانی ہے لیکن کوئی بیمار ابھی تک کوئی ہو رہا ہے اکثر میں نے ایک کوریج کیلی سوری میں کٹ رہی ہوں پرگرام کیا تھا پچھلے سال اندرون لاہور شادمان کا بھی علاقہ تھا اور دیگر علاقے بھی تھے اور ادر وغیرہ سمناباد کا علاقہ تھا وہاں پر سیوریج ملا وہاں پانی لوگ پھیلے ہیں اور وہ بھی دو ٹائم آتا ہے اب وہ عورتیں رو رہی تھی کہ صبح کو پانی آتا تو کپڑے دھون نہیں سکتے کپڑے دھوتے تو سویل آتی ہے یہ بھی ہماری پانی کپڑے دھونے کی بہت دکت ہے پانی ایک گھنٹہ دو گھنٹے آتا ہے لیکن کپڑے ساری دھوتے نہیں سبھی ایسا ہوا ہے کہ پانی خرید کے پیا ہو ظاہر ہے کہ کبھی باہر نکھا تو خرید کے پینا پڑتا ہے لیکن محلے میں ابھی تک گھر میں خرید کے نہیں پیا شامل سے لے کر آتے ہیں کتنے سال ہوگے اس پانی کے مسئلے کو یہ کم میں پانچے سال ہوگے پانچے سال ہوگے نہیں نون لی کی حکومت سے شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے لوٹی مل رہی ہے وہ بھی بے حال روٹی کا کوئی حال نہیں کبھی گھر میں کوئی سیریوس والا بیمار ہوئے پانی کی وجہ سے ہاں میری وائی پیٹ میں پیٹ میں پرابلم ہو اس کی وہ گھر پر لیٹی ہوئی ہے جبکہ میں پلمبر مزدوری کرنے والا بند ہوں پانی کی وجہ سے ہمارے گردے ہوں گے تو صحیح رہیں گے اگر ہمارے گردے غراب ہوگے تو ہم فارے گے یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کیا ہے کوئی بھی گاڑی والا بڑی گاڑی والا وہ جناب والی یہ وہاں پانی صاف لگا وہ پانی بہت زیادہ زائے کرتے ہیں اور اتنا پانی ہو جاتا ہے کہ روڑ کے اوپر پانی کھڑا ہو جاتا ہے جنابا نمازوں کا کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں کہتے ہیں بہت پانی زائے ہوتا ہے یعنی آپ نے پریکوشنز ہوئی اس پر غور پہتے ہیں پریونٹیو میڈیسن کے اندر اور جو پریونٹیو میڈیسن ہے اس کا بہت بڑا ایک وہ ایک حصہ ہے کہ آپ اپنی عوام کو صاف پانی اور صاف ہوا میں وہ میسر کریں جس میں وہ سانس لے رہے ہیں اگر کسی مریض کو صاف پانی ہی میسر نہیں ہے اگر آپ اس کو جتنا مرضی کیور کر لیں وہ ایک بھی مریض آپ کیور کریں گے وہ دوسری لے لے گا اب پولیو ختم نہیں ہو رہا اب پاکستان کے اندر کیا وجہ ہے آپ دیکھیں لاہور کے سیمپلز لیے گے ہمارے سیورج میں پوشن وائرس میں پانی کے ساتھ جب وہ سیورج والا پانی آپ کے پینے والی پانی سے مکس ہوگا تو پولیو پھیلے گا پوری دنیا میں ختم ہو چکے ہم نہیں ختم کر سکے آپ ٹیٹمنٹ کی طرف اگر کرتے ہیں آپ پیوینٹیو کی طرف جائے نہیں رہے آپ ان کی وجہات کی طرف جائے نہیں رہے آٹھ سے دس سال یعنی سن دوہزال نو لیگ پیپلز پارٹی کا دور ہوگا اب افاق میں میں امین امین ادھا لگا رہے ہیں دوہزال دس لگا لے نا دوہزال دس سے اب لگا لیں دوہزال دس سے کبھی آپ نے کمپلینٹ کیا کہ یہاں پر پانی ساف نہیں آتا پینے کا ہم لوگوں کے جو سسائیٹی کا یہ ہمارا جو ایک سیٹ اپ ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کے بس ٹائم نہیں ہے اب ہم نے شاپ پہ جانا ہے اپنے بزنس پہ جانا ہے لیکن دیکھیں کہ جب تک بندے گیدر نہیں ہوتے فائدہ نہیں ہے آپ کے کپڑے اسے سے دھولتے ہیں آپ کے برطن اسی پانے سے دھولتے ہیں اب مجھے آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں پارٹیکل ہیں میں تو کبھی بھی برداشت نہیں کروں گی کہ میرے کھانے والے برطن جو ہیں ساف سترے وہ گرنے پانے سے دھولے اور آپ کو اگر واسطہ والوں سے ان کو بٹھا کے ان سے پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے کئی جگہ سے سیوریٹ کے ساتھ یہ انٹاچ ہو کے پانی آتا کئی جگہ سے کئی جگہ سے پانی جانا کئی جگہوں سے پانی جانا کبھی ہوا ہے کبھی بیمار ہو گئے فیملی بیمر کو بیمار ہو گیا پانی سے ڈاکٹر کے پاس سے کہیں یا محلے میں کبھی ایسا ہوا ہو ایسا سننا ضرور ہے سوشل میڈیا پر سنتے ہیں کبھی ہمارے سراؤننگ میں ایسا نہیں ہوا جو حاملہ خواتین ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اکسر اوقات جب بچے کی پیدائیش ہوتی ہے تو انہیں یرکان ہوتا ہے یا اور ایشوز ہو جاتے ہیں اس کا ریزن ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ شاید خاتون ٹھیک نہیں پیتی اور بھی ریزن ہو سکتے ہیں پانی ہماری پینا ہی پینا ہی پینا ہے پانی جب فیلٹر نہیں مکس اپ ہونا ہے اس نے سینری وارٹر سے پھر اس نے سارے ڈیز کرنی ہے جونڈیس بھی ہونا ہے اس نے آپ میں سٹون فرمیشن بھی کرنی ہے سب سے بڑی روز کے بار ہوتی ہے کہ اس کے داب کے آکے یونٹریک انفیکشن ہوتے ہیں ہم یوٹی آئی کہتے ہیں وہ انفیکشن وڈیں گے تو اس میں بھی آپ کو سیسوس ہو جاتا ہے جیتنے ارگنیزم آپ انٹیک کریں گے وہ اتنا آپ کے در ڈیزیز کریں گے اچھا میں یہ تو نہیں کہہ سکتی یہ کس ایج کے لیے کم خطرے کی بات ہے کہ وہ کنٹیمنٹی پانی کے لیے اس میں کوئی ایس پیسیفک نہیں ہے اس میں سارے شامل ہیں سب پر افیکٹوڑنا ہے کہ پانی اگر نہیں جا رہا سانٹائیز ہوگی نہیں جا رہا اپلاو پانی استعمال کریں اپلاو پانی ایک سیمپل سا طریقہ جو ہم گھر میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں ہمیں کسی گورنمنٹس بھی ضرورت نہیں بڑھنی یہ باہت اوام ہے ہمیں ہمارا دینا چاہیے جو ملتا نہیں پانی صاف� کا لusan macaron��ünde نہیں پانی صاف نیرتے کس سا پانی صافیں یہ نہیں حلیní حلی لیا یہ پانی صاف نہیں رہا رہا害 کہ کامو کش مت تعالی یہ آنے صاف رہن یکی یہ پانی صاف صبر رہے ہیں تو پانی صافتے ہیں کھتنے ubج کے لیے پانچ سفرید ملت پانس اٹر آہا کہ وہ 8 لیٹر کا 8 لیٹر کا aboutتہ واہاں پر لگے ہیں لیکن یہاں بعد وہاں پا میں میں نہیں گیا سبہ تکھی ہوvious میں کvernیز sufferے عانیتہ یہ نہیں ہوٹی ہے کہ بچک لوگ بیمار نے حیر ش Arkansas کیونکہ ہیپاڈائیٹس بٹے عام بیماری ہے نا بڑی بیماری ہے ہیپاڈائیٹس ہو رہی ہے سے پولیو وائرس ہمارا چونکہ لاہور کے گٹروں سے سیمپل ملے ہیں مکس ہو کے پانی لوگ پیرے ہوتے ہیں سی بریج کا پولیو وائرس بھی پہلے ہیں جو زمین کا پانی ہے نا اس میں ہے جو فیلٹر کو کہتا ہے اس میں وہ ٹھیک ہے زمین کا پانی تو لاہور کا شکر کریں کہ ابھی بھی کچھ علاقے ہیں جہاں پر زمین کا پانی قابلے استعمال ہے جو گہرا کرے نا پانسو فوٹ پہ جائیں تو پھر پانے پینے کے قابلہ موسیقی 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 آپ اسے فلٹر کر لیں گے پن لیں گے اس کے ساتھ باقی جو وارسز ہیں جو اس کے اوپر بچتے ہیں وہ تو ایک اللہ کی قسمت ہے وہ تو گورنمنٹ لیول کی اوپر اس پر کام ہو تو وہ ہو تو رہی بات یہ کہ یہ تو ہماری عوام کو خود سوچنا پڑے گا اگر ہم گورنمنٹ کے اوپر رہے تو ہمیں نہیں لگتا کہ اگلے ستر سال کے اندر بھی کوئی ایسا ذریعہ ہمیں نظر آ رہا ہے یا کوئی اتنا دورندیش ہمیں حکمنا نظر آ رہا ہے جو کہ یہ سوچے کہ میں نے صاف پانی مہیا کرنا ہے صاف صاف ہوا دینی ہے اپنی عوام کو جس میں وہ سانس لے سکے آپ کا میں مثال دیتا ہوں ابھی جو لاہور ہے اس کا پولیشن لیول دنیا میں ٹاپ پہ چلا گیا ہے ائر قوالٹی انڈکس کی بات کر ہم ہم ہمارے بچے جس انوارمنٹ میں سانس لے رہے ہیں وہ بھی گندی ہے جو پانی پی رہے ہیں وہ گندہ ہے ہم نے گندگی میں ڈاپ کر لیا جو ہم ڈاپ نہیں کر لیا آپ ہماری عوام کو سمجھ نہیں آرہی وہ ہوسپلی کا چکر لگائے کتنی میزرابل لائف ہے لوگوں کی ہر فیملی کا دو دو تین تین بندے وہ بیماروں کے ہوسپلی میں پڑے ہوں میں وہ پیسہ جو ان کے بچوں پہ لگنا چاہیے ان کی بچوں کے فیوچر پہ لگنا چاہیے وہ بیماریوں پہ دوائیوں پہ لگ رہے ہیں تو یہ تو بہت برے حالات ہیں لیکن ہماری قوم کی عادت ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے رہتے ہیں ہم اصل ایشو کو ایشو سمجھتے نہیں ہیں ایک زمانے میں میں سوٹ پہ بھی ڈیٹھ سوٹ پہ بھی آپ کا بور پانی اچھا نکال لگتا ہے پانی تو تیچ چاری فوٹ پہ بھی آجتا ہے لیکن وہ پینے کا قابل نہیں ہوتا سمیلو پیوس میں جو نیچے جائیں چار سو پانچ سو کے قریب وہاں پینے کا قابل پانی آتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ خوبت کو ڈیم بنانے کی بڑی اشد ضرورت ہے کیونکہ اس وقت کی کرتے ہیں دیم کی دیا ہے میرے نہیں اس فرحیت کا کچھ نہیں دیم کا دعا ہم دے رہے ہیں ملنے کچھ پچھے ہیں اب ہم نے بڑی در کو پانی واحد ہوں لیکن بڑی دیم میںانی بڑی کنی کے پاس دیлар کردی ہے پاکستان کو در بسکت یا سروع ہے کسی حکومت نے پانی کے اوپر کو بڑی کام کیا ہے چاہے نون لی کا دور ہو یا پیپلز پارٹی کا پانی کا دور ہو یا پیپلز پارٹی کا وہ چپرن کمپنیاں بھی پڑ گئی نا وہ ٹھیک لیکن کام تو اس نے کیا نا پانی بڑی بیسک ضرورت ہے بیسک ضرورت ہے آپ کا بیسک یونٹ ہے آپ کی رکھائی رہے پانی کی اتھر ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ ایک ہاسپٹل میں آن سورویس ہیں آپ نے بہت سارے پیشنٹس بھی دیکھے ہوں گے زیادہ تر آپ کو اپنے ایکسپیرنس میں کیا لگتا ہے کیا واقعی پانی سے جوڑی بھی بیماریوں پانی کچھ نہیں ہے پانی سے پڑے ہیں پانی کچھ نہیں ہے Race 오�ugi ماریز ہیں ہم کہ nothing have dherm ہیں کے لئے سبزیں parl εί chu کھیں پانی کïں سے پانی ہے سانٹیشن کا پانی وہاں пыт trewث پانی پس مل representative وہاں کال tempo estava hianz. جب وہ ہم سبزیں yourself اما پاب میں zu Crown جیسا� booming اور جیساں تو وہ نے پتے کےициی کی اچھائی قان CP czy آلر کا کنق نہیں ہوا وہ بات سکون جنرائی اپنے دہائی ہے اب تم پانے میں اس کے لئے imperative تقوی filme میں اپنے مقارن. تو Görünes کا معلومن.. آف خواص رہے کم کہ پانیں چاہے تو باتے شبابعاً چاہے تو آپوں کو ہمیں دیزے سے پسٹ لمککیں جائے پانے کے لئے پانے یہ خواص ج التفیق کو ی 10 محسوس جوا ہے آپ کینے پانے کے لئے میں بات ہقا argues وہ حق عancing جو میں صفائی صدیوه ہیں لگا تو ہے لیکن صفائی کا ہم نے کبھی دیکھا نہیں کرتے کیونکہ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب فیلٹریشن پلانٹ ساف نہ ہو تو بیماریاں بہت زیادہ پھیلتی ہیں زاہر ہے اس کا بھی وہ کچھرا جو فیلٹر کے آگے جو آجیتا ہے وہ بھی پھر پانی میں شامل دیتا ہے صفائی تو نہیں چاہیے کیونکہ جو بزارتے بھی فیلٹر لیتے ہیں تو اس کی بھی صفائی کرواتے ہیں پانی زایا کرتے ہیں آپ لوگ دھر میں نہیں زایا تو نہیں کرتے کیسے پتہ زایا نہیں کرتے زایا تو وہی ہوتے ہیں بلا بجا بھلا زورتی جو نکلنا زورتی کے مطابق استعمال کرتے ہیں مختلف گورننٹس آئی ہیں مختلف گورننٹس آئی ہیں مختلف گورننٹس آئی ہیں انسیٹیو بلیر شہباز شریف کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ ساف پانی کے اوپر انہوں نے بھی بہت سارے کہسز کے تو بات نہیں کروں گی لیکن بہت ساری چیزیں مختلف گورننٹس آئی ہیں اب ہم نے ڈیم بھی بنانا تھا اب ہم نے ساف پانی کو جنریٹ کرنے کا جو گندہ پانی ہے اسے کیسے ہم نے نون پولیوٹڈ کرنا ہے ایکسیسیبل کرنا یہ سب پروجیکٹس موجود ہیں آپ کو کوئی نظر آئی ہے ایسی گورنمنٹ جو ساف پانی پر واقعی سنجیدہ ہو جس کے دور میں آپ نے سمجھا ہو کہ نہیں بھئی اب شاید ہسپتار میں پانی سے مطالق بیماریوں سے مطالق جو لوگ ہیں ان کی اطافات کم ہوئی ہے کہ میرا اپنا کیال ہے کہ بڑی ہے دیکھیں میری بات سنیں وینس بڑی ضروری ہے عوام کو دینا اگر یہ بتانا بہت عوام کو ضروری ہے کہ اگر آپ کے سیوریس کے اندر گندہ پانی آ رہا ہے تو اسے عبال کی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ چیز چھوڑیں اگر آپ نے مجھ سے بیسک پیسنگ کیا کہ کون سی گورنمنٹ آپ کو سنجیدہ سنجیدہ نظر آئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس معاملے میں اس ایشو کو سمجھتی ہی نہیں ہے آپ میں جتنے پروجیکٹس کی بات کی ہوگی وہ کاغذات میں آپ کو نظر آئے ہوں گے لیکن اون گراؤنڈ ایسا کچھ نہیں ہے جسے عوام کو ساف پانی ملے کیونکہ ہر آئے روز جو گندے پانی سے جو پھیلنے والی بیماریاں ہیں ان سے آنے والے مریضوں کی تعداد ہوسپٹل میں مسلسل بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افیکٹیز دن با دن بڑھ رہے ہیں اور گورنمنٹ گورنمنٹ کا سارا زور اس چیز کی اوپر ہے کہ ان بیماریوں کو ڈیل کیا جائے حالکہ وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہے یہ تو ہو گیا پانی کی گندگی یا پلیوٹڈ پانی سے مطالق کنٹیمنٹڈ پانی سے مطالق ایک ہے پانی کا زیاں اب آرنی ایسی ہے کہ ایک جانے پانی ہے ہی نہیں ایک طرف ہے تو بہت گندہ پانی ہے اور ایک جانے پانی وافر مقدار میں صاف ہے اور زیاں ہو رہا ہے اس کا اگر دیتے ہیں تو میں خلال سے ملک رہی ہے میں تو یہی بات کر رہی ہے اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں ہے میں مازر سے اس جہنیت کو چاہوں گی اگر مازر نے گراج میں کھلا پانی نہیں ڈالا تو پیچھے سے آواز آتی ہے اس طرح گراج نہیں سرد ہویا بلکل ایسی ہے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ دو بالٹیوں سے اچھی والی دھول سکتا ہے جب تک کھلا پانی سے نہیں کرتے وہ لوگ کہتے ہیں کہ دو بلٹیوں میں پانی اپنے پانچ جوڑے اور پانی کا زیاہ کر رہے ہیں بلکل ایسا ہے آپ نے سمجھے کہ حکومت ڈیم بے شک بڑے ڈیم نہ بناے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا رہا ہے ہمیں کھنارے مل سکے کہ ہمیں بیجلی محیسر ہو سکے پانی محیسر ہمیں کوئی چیز محیسر نہیں ہے اس سے پہلے مران خان صاحب جب آئے تھے ڈیم بنا رہا ہے ابھی تک وہ پانی کہاں جا رہا ہے کہ ہمیں تک وہ پانی پہنچا نہیں ہے یہ تو انہیں مران خان صاحب نہیں وفا کر سکتے اپنا وعدہ یا انہوں نے کہا تو صاف پانی ہی نہیں ملتا لوگوں کو نہیں ہو سکا نونلی کے دور میں کوئی وعدہ ہوا ہے نونلی میں کم سے کم چیزیں بنی بھی ہیں یہ نیکی اپنا میٹرو بنی ہوئی ہے لیکن میٹرو سے آپ کا پانی کا تعلق نہیں ہے نا تعلق تو نہیں ہے لیکن پانی کے ضرورتحال تو بہتر ہے پانی کے لیکن جو چیزیں محیسر ہونے چیزیں وہ نہیں ہم دوائی پر پیسے لگانے کو تاہر ہے لیکن ہم علاج والد سے پہلے والا جو پروسیجور ہوتا یعنی احتیاط اس پہ ہم کام نہیں کرے اچھا بچوں میں پانی سے متعلق جو پانی زائر ہے پانی کے ثروب بیماریاں پولیوں کو تو ہم نے ذکر کر لیا ہے ایسے کون سار وائرس بیماریاں ہیں جو بچوں میں پائی جاتی ہیں اور وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی پانی پینے سے ہوئی ہے دیکھیں جو ڈائریہ ہے اب بچوں میں مواد کی بہت بڑی ریزن ہے پوری دنیا میں لیکن پاکستان میں جو ڈائریہ ہوتا ہے اس کی بہت بڑی ریزن گندہ پانی پینے ہیں دوسری چیز پولیو ہماری وہ وہاں سوسائٹی ہے جو پولیو سے پکڑی ہے اور وہ سی بریج پانی پانی وہ مل رہا ہے ان کے ساتھ بچے بچارے ہماری آنے والی جنریشن سے پکڑی ہے اگر اس لیول کو ہم بچوں کو سکول کے لیول کے اوپر یہ سکھا دیں کہ اگر انہوں نے ساف ساف پانی ہوتا کیا ہے اور اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ گندہ پانی ہے تو اسے ساف کرنا کیسے پاکستان میں پانی کی قلت دوری ہے آپ نے دیم میں پیسے دیئے تھے آپ نے دیم میں پیسے دیئے تھے جی سا ڈالا ہے کتنا سا ڈالا تھا ہوں دو سر خفز پ دیا تھا دو سو روح ہز پانی ہے کبھی آجاتا پانی کبھی نہیں آتا لیکن پانی ہے آپ کی بنیادی چیز ہے نا ہم لوگ بیٹھے جاتے کہ سرکاری پانی آئے گا وہ بوطل برکے فریج میں رکھیں گے جنہوں نے موٹر ویوالا پروجیکٹ بنایا ہے جنہوں نے میٹرو کا سہر اپنے سر سے دالیا ہے جنہوں نے اورنج ویوالا پروجیے پانی گھنی اس کی اوپر تعلیم کی ضرورت ہے بچوں کو بڑھوں کو کہ پانی بچانا کیسے میرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی حدیث ہے کہ اگر آپ دریاہ کے اندر یا ندی کے اندر بھی کھڑے ہوں تو ایک بوند پانی زائع نہ کریں بلکل لیکن بات صرف یہ ہے کہ نہ تو ہم لوگوں کو اوینس دے رہے ہیں ایڈوکیٹ کر رہے ہیں اور نہ ہی گورنمنٹ کچھ ایسا کر رہی ہے جس سے ساف پانی مجیسر ہے اگر کسی بندے کی ایکسس میں نہیں ہے کہ اس کے گھر کے پاس کوئی فیلٹریشن پلانٹ نسب ہے یا وہ کوئی بوٹلڈ یا کینڈ پانی افورڈ کر سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے غربت کا ہمارا کیا حال ہو گیا اور پھر ماشا اللہ مہنگائی بھی ہے وہ کیسے اپنے گھر آنے والے پانی کو ساف کر سکتا ہے یہ طریقہ کار سرا بتا دیں فیلٹریشن پلانٹ کی آپ نے بات کی بہت بڑا سورس ہیں گندے پانی کو سپریڈ کرنے میں فیلٹریشن پلانٹ کا سالوں سال تو فیلٹر چینج نہیں ہوتے سالوں سال ان کی صفائی نہیں ہوتی وہ گند وہ وائرس وہ بکٹیریا سب اس میں جمع ہوتے ہیں اور کچھ عرصے بعد وہ پانی کو مزید گندہ کنٹیمنیٹڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے تو چھوڑ دیں میں تو اپنی عوام کو ایک چیز کہتا ہوں آپ پانی فیلٹریشن پلانٹ سے لیں یا آپ پانی ٹیپ وارٹر یوز کریں آپ اسے اوبال لیں اگر اوبال کے ایک دن کے لیے آپ پانی جمع کرنے اپنی فیملی کے لیے اور وہ ہی پیئے داتا دربار جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اندرون لاہور ہے اندرون شہر ہے اندرون شہر ہے اور اس کے بعد مشہور تھا کہ وہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے لوگ اندرسن تُسی کی شہر و بار فیلٹریشن پلانٹ استعمال کر دے شہر آؤ تا دو پانی پر آئیے تُسی کی شہر و بار فیلٹریشن پلانٹ استعمال کرتے ہیں گار کا پانی چھوڑ کے وہ اس لئے استعمال کرتے ہیں گار میں لائن میں پانی گندہ ہاتا ہے اس لئے استعمال کرتے ہیں اور پانی کی سطح بھی نیچے گئی ہے کہ نہیں گئی ہے بہت 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 نیچے سلا گیا پانی بہت نیچے ہوتا ہے بہت مجھے بتائیں کہ یہ پانی گندہ والا معاملہ گندہ پانی آرہا پینے کے قابل نہیں ہے تو یہ کب سے ہو رہا ہے یہ بہت 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 becomes یہ بہت 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 بیماری ہے ہی міر پانی آرہا ہریٹ بیمارے میں مغلام کرتے ہیں اور وہ بہت 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 زاہر س brings گئی ہے تو یہ بہت بہت زیاد ہے سے پانی کی وجہ سے پہت بہت پانی کی وجہ سے بہت تنسوں پس بہت بہت زیادوں میں کonian مجھے ہیں وہ زیاد對吧 بہت بہتerus재 مجبور جیو پھر وہ استعمال کرتے ہیں لیکن تھیل نہیں کرتا کیا پیغام دیں گے حکومت کو کیونکہ حکومت بہتی سنجیدہ ہے حکومت ہے یہ حکومت پانی میں نے مسائل کو لے گی حکومت ہے یہ حکومت کی حکومت ہے یہ بلکل نیل ہے باجی ہاں نہیں نہیں ہر والے سے نیل نظر آ رہی ہے بڑی لکی حکومت ہے ان کی حکومت نے دیان کا علان ہو گیا تھا میں اپنی بات کرتا ہوں میں نہیں مانتا یہ کامیاب ہوئے گی پانی ٹھیک کر لیں گے پانی کا مسئلہ یہ نہیں ٹھیک کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے شیر کی قومت آج ہے تو ہو سکتا ہے نہیں شیر گھر سے باتلے پر کے لے گا آپ کو پانی کی کیا کریں گے اصل میں وہ ترقی کرتے ہیں انہوں نے ترقی کر کے دکھائی ہے پاکستان میں لیکن ان کا دور حکومت تھا نا پانی تو تب بھی کندہ آتا تھا پانی انہوں نے فیلٹر پلان لگے پہ بھی تک کام کر رہے ہیں خان صاحب نے ایک بھی لگایا ابھی تک یہ لوگ سفائی نہیں کراتے ہیں فیلٹرشن پلانٹ کی جو نئے اوپنا نہیں جیسے میان صاحب کی کامل میں ہوتی دینا سفائی خان صاحب کی کامل میں سے سفائی نہیں ہو جائی چھیک ہے میں اور لوگوں سے پوچھتی ہوں یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں پر سالوں سال اس میں سے بیماریاں بنتی رہتی ہیں نکلتی رہتی ہیں اب آم پیتی رہتی ہیں ہم بیمار ہوتے رہتے ہیں کیا پیغام دیں گے آپ حکومت کو حکومت کو یہ دیں گے کہ کم سے کم پانی صاحب محشر ہو پانی کے بغیر ہمارا گزار رہے ہیں کم سے کم وہ جگہ جگہ پلانٹ لگا دیں تاکہ گریب آدمی جانا وہ مینی وارٹر سے بچ جائے پچی تیس رو بے کی بوتل ہے میں پانی لے کے وہ یوز نہیں کر سکتا میں نے ایک ہفتہ ملزوری کرنی ہے ہزار پانترہ سے دوزار کمانا تو میں بچوں کے لئے مینی وارٹر کی بڑی بوتل نہیں لے کے جانسے صحیح بات ہے حکومت کو یہ چاہیے کہ پانی پر تھوڑا ست وجہ دے اور پانی صاحب محصر ہو بلکل ایک تو ایسے مہنگائی بڑی زیادہ ہے اور اوپر سے اگر پانی بھی آپ کو نہیں ملے گا صاحب پھر آپ خریدیں گے خرید کے پانی پینگے مجبوری ہے نا مجبور ہو جائیں گے تو کیسے کریں گے کیسے گزارا ہوگا آپ کون سی بڑی بیماریاں ہیں جو پانی سے ہوتی ہیں اور کس ایج گروپ کو زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں ایج گروپ بائز آپ لے لیں اور اس پیسیفک نہیں ہے ڈائیریہ کی بات کریں کولورا کی بات کریں آپ کو سیکرڈی ڈیجیز کی بات کریں کڈین ڈیجیز کی سارے سی اگر وارٹر سے بہتے ہیں یعنی وہ بچوں کو بھی ہو سکتے ہیں وہ کسی ایج کا افتا تعلق نہیں ہے اس نے کیر نہیں کی ساکتے ہیں یہ جو اپنے کڈینی کا ذکر کی ہے پتریاں آجاتی ہیں گول ویڈر میں پرولم سوئے جاتے ہیں آپ نے دیکھے کہ سٹامک انفیکشنز بھی ہو جاتے ہیں ہنڈر پرسہ ہوتے ہیں ہنڈر پرسہ یہ ٹائپ کا واریس آپ کے اندر جا رہا ہے تھرو وارٹر تو اس نے ویسے تباہی کرنی ہے اچھا رکٹر صاحب اویرنیس پر میں بات کرنا چاہوں گے آپ نے اتنے سارے مریض چیک کیوں گے وہ ٹھیک نہیں ہے یا آپ پانی ٹھیک نہیں پی رہے اُبا لیں اس کو بغیرہ بغیرہ آپ نے اتنے لوگوں سے بات جب کی ہوگی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں میں واقعی اویرنس ہے یا آپ کو ان کے ساتھ واقعی طرح مغزماری کرنی پڑھتی ہے سمجھانا پڑھتا ہے کہ جو اسیو اور اسیو ہے وہ تم آپ کے گھر پانی میں ہے بہلکل ایسی بات ہے کیونکہ لوگ ایسے پریفر نمبر ون پر نہیں رکھتے یا کیونکہ وہ اتنے اپنے لائف میں لوگ ٹنشن میں بیزی ہیں کہ وہ ایسی کو ویلو دیتے نہیں کہ ہمیں یہ واٹر کی طرف دیکھ بیسکلی ہمارے یہ انٹیک جو ہے چاہے وہ سبزی ہے چاہے وہ پانی ہے چاہے وہ خوراگ ہے اس چیز میں ہمیں سارے چک ڈیجیز ہماری انٹر ہو رہی ہیں اسلام علیکم کیسے راکے میں رہتے ہیں آپ ہم ایدر ہی رہتے ہیں پانی کیسے ہوتا ہے آپ ک ops کو سافت ہیں پانی تھی سافت ہے آپ کبھی تیسے تیسے گزارا سے کیونک کیسے گزارا یہ وہ کٹر پلانٹ جو ہوتے ہیں فرائب بیدئویں گزارا کرنے گزارہ فبرانٹ تو آپ کٹر Madun selling thank you جو پارودا ہے جو گزارہ پانی یہ صورت سور راکھاناً عماری سور پانی ہے کیا یہاں ہر وہ جو گزارہ سب سے زیادہ یہاں سے جا رہے ہیں اب یہ کینسر ریٹ بڑھتا جا رہے ہیں آپ کے فیلیر ریٹ بڑھتا جا رہے ہیں اب کی ہر چیز میں لیکنیس میں جا رہے ہیں کوئی امپرویمنٹ ڈیزیز بڈن بڑھڑا ہے آپ کے ملکوں تو لوگوں کو میں آپ کو پیشنٹس میں آویرنیس دکھائی دیتی ہے کیونکہ کیا وہ رجیس تو نہیں کرتے یا وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے بولا ہے کہ یہاں سے سنے مان سے نکال لے آویرنیس ہم لوگ نے پروائیٹ کرنی ہے جو گورنمنٹ کرنی چاہیے اس لیول تک وہ اس لیول پر نہیں ہو رہے آویرنیس ہمیں دینی پڑے گی ضرورت ہے اس کی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ذمہ داری ختم ہوگی ہم اس کا بتا دیا جو ختم ہوگی ہمیں ان کو گھر گھر جا کے اس کی فواید بتانے پڑیں گے کبھی کمپلینٹ نہیں کی آپ نے واسا کو بڑی دفعہ کری کمپلینٹ نہیں تو یہ نونلی کی دور میں بھی یہی حال تھا یہی حال تھا ابھی بھی یہی حال ہے سبھی کوئی شکایت نہیں کہ بھئی ایک خدایی کرائے ہمارے بچے بیمار ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے بچے ہوتے ہیں بیمار بچے پانی پلائیں تو پھر ہوتے ہیں پانی نہیں ہم پلاتے ہی لیکن ہوتے تو ہم دے جائرہ ہر بندہ تو باہر کا پانی نہیں بھی نا استعمال کا پھوڈ کر سکتا ہے یہ گل برگ میں بھی ایسے ہی ہے ادھر بھی پانی ہی ست رہی ہے اب آپ نے بیس اٹھارہ لیٹر کی اگر بوٹل لے دی ہیں بڑی والی تو آپ سو انہیں سو بیس روپے اب ہر بندہ تو نہیں خرج کر سکتا آپ گرمیاں ہمارے ہاں پر چونکہ ہمارے ہمارے ہاں پر چونکہ لبی ہیں اور گرمی میں پانی بہت زیادہ پیا جاتا ہے اور ہم برینڈ اچھے برینڈ میں نہیں جا رہے ہیں ڈائیسو کی بھی بوتل دو سو کی بھی ہے تو گلبرگ میں بھی جینہ مارے ہو رہے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہم خریدتے ہیں کمپنیوں سے پانی یہ حکومت کو ایسا فارملا نکالے کہ حکومت اچھا سے فیلٹریشن پلانٹس نکالے لگائے ہمارا پانی ہمیں نکال کے بیچ رہے ہیں ہم پیسے دے رہے ہیں کیا ہاف فیلٹر کی بوتل کے پیسے پچیس رو پہ پنڈرہ سے شروع ہوئی今日は 32 30 کے بھی ملتی ہے ہاف فیلٹر پانی ہی ہی ایٹر بھی نہیں تو یہ گوگوننٹ کر لے ڈالسان کچھ بھی نہیں کروایا ڈالسان doo کوہی چیزوں تو کچھ nous macht پانی ید کوہی دیکھے ہی نہیں اب تو نہیں ہوتا اب نہیں ہوتا پچیسے دیکھением کر واش من پانیچی šیلی берم ہوا trynaسگاہ جو روز کارواش میں تو انہوں نے پہلے چیف جسٹس نے وہ کرا تھا نا فلٹریشن پلانڈ لگایا تھا اسی پانی کو دوبارہ ری فیل کر کے استعمال لگے تھے لیکن وہ کتنے کو لگ گئے وہ لگے تھے مگر وہ پھر دوبارہ بند ہو گئے کام نہیں ہو گئے کام نہیں ہے یہی تبا پوچھا جا رہی ہوں موسیقی سلام علیکم جناب آپ جس پر آکے پہلے ہیں وہاں پر ساف پانی آتا ہے جی ساف پانی آتا ہے بہت پینے کا تو خیرام اس کو ایڈیبل نہیں کہیں گے سرکاری ہے سرکاری ہے اس کو ایڈیبل نہیں کہیں گے اس کی وجہ ہے کہ اس کے اندر برینکبل نہیں ہوگا اس کی ریزن کیا ہے کہ اس کے اندر کئی دفعہ ہوتا ہے فوسفورس وغیرہ بھی زیادہ آتا ہے بہت کڑھا ٹیسٹ ہوتا ہے سیکنڈلی اس کے اندر کئی دفعہ ہوتا ہے کالے 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 گرن کے پارٹیکلز آتے ہیں جو کہ سمٹیمز نظر بھی آتے ہیں اور سمٹیمز ہوتا ہے کہ اگر اس کو آپ ٹیسٹ بھی کروا دیں گے میں ایک دو دفعہ ٹیسٹ کروایا ہے لبارٹری ٹیسٹ کروایا ہے جو بے خیلے چبور جی کی پاس گورمنٹ فری کرتی ہے لیکن یہ کہ ہم وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بات پینے کو دل نہیں کرتا پھر ہمیں آلٹیمیٹلی باہر سے پانی لانا پڑتا ہے پھر ہم آلٹیمیٹلی باہر سے پانی لانا پڑتا ہے اور پھر ہم باہر سے خرید کے پیتے ہیں پانی باہر سے خرید کے پی رہے ہیں مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کم از کم آٹھ سے دس سال سے ہم پی رہے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں میں کرنا تو نہیں چاہتا لیکن چونکہ آپ پاکستانی بھی ہیں تو یہ آپ سے سوال کرنا بہت ضروری ہے کیا جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ آپ کو سنجیدہ نظر آتی ہے پانی کے معاملے پر کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ 2019 میں day zero منایا جانا تھا South Africa میں ہم اس لسٹ میں شامل ہیں by the way if you don't believe me آپ چیک کر لیں اس لسٹ کو جس میں پاکستان top 15 میں 14 نمبر پر ہے اور وہاں پر سوئر قسم کے consequences ہیں اگر ہم نے پانی کو بچاؤ نہ کیا کہ آپ کو موجودہ گورنمنٹ اس لطرے میں کسی حد تک سنجیدہ نظر آ رہے ہیں پانی کے بچاؤ میں یا پانی کی شفافت میں سنجیدہ والی بات تو آپ کو بھی کلیر کا نظر آ رہی ہے کوشش کی جا سکتی ہے کہ کوشش کریں لیکن جتا ہونے چاہتی ہے اگر ہم شو کر رہے ہیں کہ ہم یہ بھی بنا رہے ہیں تو پریکٹیکل چیز ابھی تک نظر نہیں آئی جو پریکٹیکل ہونے چاہیے تین سال بھی گوزرگا ہے پریکٹیکل ہو تو تو شاید فائدہ بھی نظر ہے ہم لوگ اگر صرف اشتیار دے کے دکھانا ہے اور پھر وہ بات کرنی ہے تو وہ چونکہ وزیراعظم مجھے ان کی وہ پہلی ایک دو سپیچز یاد ہیں جو انہوں نے وزیراعظم بننے کے بعد حلف اٹھانے کے بات کہی تھی اور وہ بڑی اس میں مال لٹریشن بھی تھا اس میں صاف پانی بھی تھا اس میں بچوں کی جو ہڈیوں کے بیماریاں ہیں جو گندے پانی پینے سے بیماریاں مجھے تو یاد ہے پتہ نہیں وزیراعظم کو یاد ہیں کہ نہیں ہیں مجھے تو خیر وہ بھرپور طریقے سے یاد ہے کوئی ایک آخری پیغام جو آپ ماسس کو دینا چاہتے ہوں اور جو ہمارے وزراء ہیں یا جو ہمارے ایسے لوگ ایم پی ایس ایم ایس جو پانی کی شفافیت میں ووٹ لے چکے کہ پانی سام دیں گے آپ کو نہیں میں ضرور کہنا چاہوں کیونکہ ہم لوگ اپنے گھر میں فیلٹر لگا سکتے ہیں اپنے گھر میں سب کے گھر میں ہوں گے فیلٹر غریب کے پاس نے پیسے نہیں ہے کہ وہ جا کے فیلٹر لگا سکتے ہیں تو تھوڑی سی سی پہ زور دیں اس طرف آئیں ہمارے وہ لوگ ہیں ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں غریب ہی صحیح لیکن ہم ان کو کھڑا ہونے صحیح اور بالٹی کھولی ہوئی ہے پھر وہ آپ نے ساف چونکہ آپ کو سفائیس پسندنا آپ نے ایک ٹپسو نکالا دوسرے میں جو پانی آپ نے نکالنا ہے سفائی کرنے ہیں باہر کے ممالک میں بھی سفائیاں ہوتی ہیں ایسے تو کبھی بھی نہیں ہوتی بلکہ جتنا پانی اللہ نے ہمیں یہاں پر عطا کیا ہے باہر کے ملکوں میں بہت اتنا پانی نہیں ہوتا وہ بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے اور کئی دفعہ ہوتا ہے وہ بھی پرچیز کر کے وہ اپنے کپڑے ہوتے ہیں گاڑیاں ساف کرتے ہیں اگر گلاشئر کا پانی آرہا ہے پگل رہے ہیں تو اس کو آپ لوگ کس طریقے سے اب چونکہ کراچی کوسٹل ایریا ہے بلودستان کوسٹل ایریا لگتا ہے تو آپ اس کو کیسے فیلٹریشن پلانٹ کے ذریعے ڈرینکیبل پانی بنا سکتے ہیں جو برف پگل رہی ہے اس کا پانی گلاشئر کا آرہا ہے وہ کیسے آپ اس کو ڈرینکیبل بنا سکتے ہیں ہماری جو گورمنٹس ہیں وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے یہ سنجیدہ لگ رہی ہے آپ کو یہ سنجیدہ نہیں ہے بلکہ ان کا صرف کام ہے کہ ہم دوسری پارٹی کو کس طرح ہم لیڈ ڈاؤن کریں بس ان کو کیسے ہم پکڑ پکڑ کے جیل کے پیچھے لے کے جائے مطلب جو اس طرح کے کام ہیں وہ اس طرف نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے یوں ویل سیٹ کے جناب ہمیں نا وہ ایک خواف دکھایا گیا اور ہمیں ہوش آگئی کہ دوہزار پچیس سرپے ہے اب ہم دوہزار ایس میں آ چکے ہیں دوہزار بائیس تائیس چوبیس سرپے پچیس اب پچیس میں مطلب نہیں کیا ہوگا مجھے تو معلوم نہیں ہے لیکن البتہ یہ جو خوف میرے سرپے سوار ہے وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ کیپ ٹاؤن میں ڈے زیرو قریب آ گیا اور ان کی عوام نے ایسی سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ گیلنز لے کر جاتے تھے اور گیلنز میں پر فیملی کے حساب سے باقادہ کارڈز پر پانی دیا جاتا تھا اور پھر وہی پانی استعمال کرنا ہوتا تھا اب آپ سوچیں کہ آپ کراچی میں ہیں our pindy اور ڈے کی similar 500 تائم ہوت ! تو آپ کو تب احساس ہوگا کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے کیونکہ آپ نے پانی خریدنا ہے اب 3 Font ، 4айн isnches آپ کھمان بھی پانی کھمان پڑ espaی اور پھر آپ اسے س Springs ... یا... آپ اسے ایک طریقے سے Jos پھر آپ کو شاید بتا چلے گا کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے اگر یہ بھی یقن نہیں ہے تو آپ ڈے کوگل پہ جائیں اور آپ اس لسٹ کو ٹک کریں کہ جس میں بائی دی اینڈ آف دو ہزار پچیس کے خطام تک وہ ممالک جن میں شدید پانی کا بہران ہوگا فقدان ہوگا ان ممالک میں آپ پاکستان کا نام دیکھیں تو شاید آپ کو بالوم ہوگا کہ نہیں وی ہاو سیریس پرابلم اور وہ یہ ہے کہ پانی کا زیاہ بہت زیادہ ہو رہا ہے ہمارے نل کھلے ہیں اور وہ کھلے ہیں ہمارے بچے پانی میں کھیل رہے ہیں ہم سمنگ پولز بنا رہے ہیں ہم پائپ کھول کے گاڑیاں دھو رہے ہیں ہمارے یہاں پہ جب تک تین چار ٹپ میں سے پانی نکل کے کپڑے نہ دھول جائیں ہمیں لگتا ہے صاف ہی نہیں ہوئے ہیں ہمارے یہاں پہ جب تک گراج کو اچھے طریقے سے پانی سے لہر پہل نہ کر دیا جائے ہمیں لگتا ہے کہ دھولا ہی نہیں ہے جب تک گلی میں پانی نہیں آئے گا پتہ نہیں چاہے گا کہ فلاہ آنٹی نے گراج دھول ہے تو یہ طریقہ ہمیں چینج کرنے پڑیں گے ہمارے لیے نہیں ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے ہمیں تو فائدہ دیں گے ہی دیں گے ہمارے آنے والی نسلے بھی ہمیں دعائیں دیں گی تو پانی ہمارے دین میں بھی ہے کہ آپ زائع مت کریں خواہ وہ کوئی نہر کیوں نہ ہو اس میں سے بھی آپ ایک کترہ جو ہے وہ زائع مت کریں بیجا استعمال نہ کریں تو اقلاقی مذہبی اور سماجی طور پر یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم پانی کا خیال رکھیں دوسری جانے بے گور فرض حکومت کا بھی ہے جو گزر گئی ان سے کیا شکوا کریں لیکن جو موجود ہیں ان کے دعوے بلند و بانگ ہے اور ان سے یہ التجاہ ہے کہ جناب آپ پینے کے صاف پانی پر بہت ساری چیزیں کہہ چکے ہیں یہاں پر آدھی عبادی پاکستان میں پینے کے پانی سے صاف پانی سے محروم ہے اور وہ ٹھیک ہے گورنمنٹ صوبائی لیول پر جو ہیں ان کا بھی فرض ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے صوبے میں کہاں کہاں پرابلمز ہیں کہاں کہاں لوگ پینے کے صاف پانی کو ترس رہے ہیں اور خدید کر پانی پینے پر مجبورا اور جو لوگ خرید نہیں سکتے وہ بیماریاں روز پی رہے ہیں اور بیماریوں کا ندیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ کے اسپطال بھرے ہوئے ہیں ٹائفیڈ کا جو نیا ایک وارس آیا ہے اور وہ آپ کو پرابلم ہو رہی ہے کہ ظاہر آپ آپ کو ویکسین لگوانی پڑے ہیں اس کے لئے کیمپنز رہنی پڑی ہیں تو آپ علاج سے پہلے جو احتیاط ہے اس پر کانسنریشن ضرور کریں کہ وہ بڑا ضروری ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم پولیو وارس نہ ختم نہیں کر سکے باقی پاکستان ماشاءاللہ لسٹ میں تو موجود ہے ورسٹ پلیوٹڈ وارٹر میں بھی اور اس کے علاوہ جہاں پر پانی کی شدید قلت ہونے والی ہے فروہ وحید کو زبان خلق سے اجازت دیجئے اس سوچ کے ساتھ کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لئے پانی بچائیں گے اور صاف سترے پانی کے لئے کوشش ضرور کریں گے اللہ حافظ